بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سرپرائب کر دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسدیدہ غزائیں اور ان کے فوائد اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لئے پیشمار نعمتیں عطاقیں جن میں بہت سی ضروریات زندگی کی جن میں خوراک پانی پناہ گاہ اور خدا کی دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں لذا دنیا میں ہر انسان کے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عادت مبارک یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے ونہی اسی خاص قسم کے کھانے کے لئے احتمام فرماتے ہمارے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غزاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت زیادہ پسند فرماتے تھے کھجور اہلِ عرب مموان کھراک کے طور پر استعمال کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی خصوصاً اجوہ کھجور کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد ہے کہ جو شک روزانہ صبح کے وقت ساتھ اجوہ کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن ہزہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ایک اور جگہ رشاد ہے اجوہ جنت کا پھل ہے اس میں زہر سے شفا دینی کی تاثیر ہے خوائد کھجور ایک مکوی کی ذاہ ہے سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بکشتی ہے جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں ہے کھجور جسم کو فربہ کرتی ہے سال خون پیدا کرتی ہے سینہ اور پیپروں کو قوت پشنے کے لئے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے روگن زیتون حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روگن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کو روگن زیتون سے چوپل کر تناور فرمایا قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو اس لئے کہ وہ مبارک درگ سے پیدا ہوتا ہے ہوائیت زیتون کا تیل دنیا کا وحد تیل ہے جو چربی میں تبیل نہیں ہوتا یہ امراض قلب اور مٹاپے سے بچنے کے لئے انتہائی مفید ہے روگن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں زیتون چوڑوں اور پٹوں کے درد سانس کی بیماریوں کلسٹور کے مسائل پلٹ پریشر قرطوں کے امراض مٹاپے اور فالے سمید مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے دودھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسیدہ گدا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو توام اور مشروع دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لئے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا باقشہ ہے اور اس کا گھی دوا ہے فوائد حضرت انسان کے لئے ایک مکمل گزہ ہے اور اس سے بہتر گزہ شاید ہی ہو دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام امجزہ موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشنمہ صحیح ہو سکتی ہے جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کے عمریں زیادہ ہوتی ہیں شہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی ہر ہر مرد کا علاج قرار دیا گیا ہے فوائد شہد کے بارے میں یہ بات تیش ادھا ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے تمام تر پاپشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جل اثر کرنا اور قدرتی انٹی بائیوٹرک ہونا ہے یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے وہ زیدہ بچے سے لے کر جام بال مریض قدو حضور اکرم کو سبزیوں میں قدو بہت پسند تھا حضر انٹ سے حدیث مروی ہے کہ آپ کو ایک دعوت میں جب کی روٹی اور قدو گوش کا شربہ پیش کیا گیا میں نے نبی کریم کو دیکھا پیالے کے کناروں سے قدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے میں اس روز کے بعد ہمیشہ قدو کو پسند کرنے لگا ہوائد قدو ایک سبزی ہے جو جائکے میں لذیذ اور تاثیر میں زود حضم سید بگ اور دماغی سلاشتوں کو بڑھانے والا ہے اور مخرا قلب جگر اور اصاب کے لئے ایک مفید سبزی ہے جب کی روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب وزاؤں میں جب بھی شامل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو بہت پسند فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی ابو دعود میں حدیث ہے کہ آپ نے جب گی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر خجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا فوائد قدرت نے جب میں جسمانی قوت کا بیچ پہا خزانہ چھپا کر ہمیں بکشا ہے قدیم زمانے سے جب کا استعمال بطور علاج اور قوت بخی ازام ہوتا چلا آ رہا ہے جب میں جسم کو توانائی بکشنے والے اغزا کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے اس میں 80% نشاستہ تیمیات اور فاس فورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے حددت کو کم کرتا ہے پیاس پجاتا ہے جو انہوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ ذریعل مادوں کو اخراج کرتا ہے اس لئے مہا سے چہرے کے دانوں اور سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے یہ ہماری جسمانی صحت کے لئے تانک کا درچہ رکھتے ہیں ہمیں انہیں اپنی روز مرہ کی رضا میں شامل رکھنا چاہئے تاکہ ہم بھی صحت مند رہیں سرکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے نہ سرکہ کو تناور فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی ایسا پہچرین سالن ہے حضرت امیحانی رضی تعالی انہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے پاس کھانے کے لئے کوئی شائع ہے میں نے ارز کیا سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کی سوا کچھ بھی نہیں حضور اکرم نے فرمایا وہی لے آؤ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو سرکے کا استعمال جابیت اور خون میں گلوکوز مقدار کو درست کرنے کے لئے فیدہ مند ہوتا ہے کرکہ کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں جن انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام بہتر رہتا ہے گوشت گوشت آپ کی مرغوب وزا تھی حضرت نے فرمایا دنیا و جنت دونوں جگہ سب خانوں کا سردار گوشت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شربے والا اور گناہ ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی تعالی فرماتے ہیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا اس میں سے دس کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا آپ نے اس کو دانتوں سے کٹ کر تناول فرمایا فوائد گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لئے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لئے اہم اجزاء ہوتے ہیں انجیر انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسردہ غزاؤں میں سے ایک ہے حضرت انجیر بڑھاپے کو روکتا ہے یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لئے نعمت پیش پہا ہے مہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے مٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے انجیر کے اندر میں ویٹیمین ای اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں ویٹیمین بی اور ڈی کلیل مقدار میں ہوتے ہیں ان اجزہ کے بیش نظر انجیر ایک مخفیر گذائی دوا کی حصیت رکھتا ہے اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس میں فولات کلشم اور فانس خورت جیسے عجزہ شامل ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار خلات کی دو فیصد ضرورت کو پوری کرتا ہے انگور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس توڑے اور تنکوں کو بیر گینچ لیتے فوائد اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے اسے صحت و طوانائی اور فرحت و انصبات فرام کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوٹا اور پرکش پھل تصور کیا جاتا ہے اگر مغور میں کائبو ہیڈریز پروٹین ویٹیمین اے ویٹیمین سی پیلشیم اور آئرین پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہوتے ہیں یہ ہر عمر کی خواتین کی سوانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے یہ جسم میں تازہ و مصفہ خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اس کے رطوبت کو مزید آزم بناتا ہے بلکہ نظام نظام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے ہنگور کا رس آدھے سر کے درد اور میدے کی بیماریوں تپے دیکھ یا قبض خانسی جسم کی کمزوری خون کی کمی اور تیکر امراض کے لئے یہ ہنگور بہت مفید ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں